بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہمارے شاہد میں آپ سب کا دل کی گھرائیوں سے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ شاہر شیئر کرنے جارے کیسے ہم لوگ سمر کے موسم میں اپنی سکین کی کیئر کر سکتے ہیں اکثر سمر کے موسم میں ہماری سکین جو ہے بہت خراب ہو جاتی ہے بہت سے ڈرک سپورٹ آ جاتے ہیں پیگمٹیشن آ جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم یہ سب پیگمٹیشن اور ڈرک سپورٹ غلط کاسمیٹک کی یوز کے وجہ سے غلط پروڈکٹ یوز کرنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اس لئے ہمیں کاسمیٹک اور پیٹی پروڈکٹ یوز کرتے ہوئے اپنی سکین کی ساخت کو مدیندر رکھتے ہوئے تمام کی تمام چیزوں کو یوز کرنے چاہیے وانا ان کے سائٹ فرس بہت زیادہ ہوتے ہیں سکین پر ڈرک سپورٹس ہیں پیگمٹیشن آ جاتے ہیں اس لئے ان سب چیزوں کے مدیندر رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ایک ماسک شرک کرنے جا رہی ہوں جو چاول کے آٹے اور شہد سے بنے گا چاول کے آٹے میں بہت سی وائٹنگ پروپرٹیز پہ جاتی ہیں اکثر کورین جو ہے آپ نے سنا ہوگا کورین گلا سکین کے لئے رائز کا یوز کر جاتا ہے ہنی جو ہے انٹی بیکٹریل ہوتا ہے اس میں بہت سے ایسے بیکٹریلز پہ جاتا ہے جو کہ جو کیل محاصل کو دور کرتے ہیں یہ جو ماسک ہے بہت زبردست ہے کہ تمام کے تمام انگریڈینٹس بہت سیمپل ہیں ہر گھر میں موجود ہیں یہ آل ٹائپ آف سکین کے لئے ہر ایج گروپ کے لئے سب سے پہلے میں بھول میں آٹ کروں گی وان ٹی سپن رائز فلور ہاف ٹی سپن ہنی اور ٹو سے ٹی ڈروپس لیمن جوس اگر آپ کی سیسٹیف سکین ہے تو آپ لیمن جوس کو سوری ٹوٹلی ڈروپ کر سکتے ہیں اس کے لئے روز وٹر کا یوز کریں گے اس کو مکس کرنے کے لئے اس کو مکس کریں گے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا ہمارا ماسک تو ہم اس ماسک کو اپنے فیس پہ اپلائی کریں گے ٹھیکی بہت سے پچیس منٹ کے لئے جب اسے بیس سے پچیس منٹ ہو جائے ہلکا سا اپنے ہاتھوں کو ویٹ کریں گے سرکلوشن موشن میں مساج کریں گے اپنے فیس کو نارمل وٹر سے واش کر لیں گے آپ اس کو ویٹ کرنے کے بعد اپنے فیس کو اس کو وائپ سے بھی کلین آؤٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو فیس واش بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں فیس واش کرنے کے بعد آپ کو فرس اپلیکشن سے بہت شاندار فرق نظر لائے گا اس کو آپ 3 days ریگلوشن یوز کریں اور بیسیت اپنا ریزلٹ شیئر کریں اگر میری ویڈیو پسند آئے یا پلیز لائک شیئر ستکر کرنا مت بھولئے